عزت محب جنابے سید حداد رسول شاہ صاحب نے شیخ محمد نواز کی حوالے سے بہت خوبصورت اشارے دیئے اور یقیناً ہمارے دل پر ان اشاروں کا تو بہت ہی نقش ثبت ہے کہ گوجرہ میں مرکزی ناک کونسل کے زیر احتمام سترہ سال لگاتار سالانہ محفلے ہوتی رہیں تین سال سے یہ بزم فیصلہ باد شہر ناک میں سجائی جا رہی ہے کیونکہ شیخ محمد نواز صاحب گوجرہ سے ہجرت کر کے فیصلہ باد تشریف لے آئے ہم یقیناً محروم ہو گئے ان کی سرپرستی سے ان کے لگائے ہوئے اس پودے سے جو بیس سال پہلے انہوں نے لگایا آج تیسرا سال ہے کہ مرکزی ناک کونسل کے زیر احتمام گوجرہ میں محفل نہیں ہوئی لیکن فیصلہ باد الحمدللہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں سے جگمگا رہا ہے اس لیے جناب محمد یوسف صاحب مغل صدر مرکزی ملاد کمیٹی لائلپورٹ ٹاؤن نے ان کی ان خدمات کو سراح پہ ہوئے ان کی خدمت میں شیل پیش کرنے کا اعلان کیا ہے کہ یہ جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اسی طرح سے محبت کی یہ محفلیں سجدی رہیں گی سمرتی رہیں گی تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد یوسف مغل صاحب صدر مرکزی ملاد کمیٹی لائلپورٹ ٹاؤن سادات کی سرپرستی میں یہ خوبصورت توفہ جناب شیخ محمد نواز صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے یقیناً یوسف مغل صاحب ایک جوہری ہیں جنہوں نے اس ہیرے کی قدر کو پہچانا اور یہ خوبصورت حدیہ جناب شیخ محمد نواز صاحب کی خدمت میں پیش کیا شاہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنی آواز کے دوران فرمایا کہ آنسل کا وہ قطرہ جو سو سال تک گناہ کرنے والا عشق سرکار میں ایک قطرہ بہادے اور اللہ کی خشیت سے خوف زدہ ہو جائے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں آؤ آنسل کے اس قطرے کے حوالے سے چند شیر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہوئی انشاء اللہ تعالی محفل کا ذوق تو بڑھائیں گے انشاء اللہ تعالی سید زبیب مسود شاہ صاحب لیکن میں تمہیدن ایک پلیٹ فارم ان کو بنا کر دینا چاہتا ہوں توجہ آپ کی کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی کو دو قطرے بے حد پسند ہیں ایک شہید کی رد سے جو قطرہ خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے شاہ صاحب میں سبق سنا رہا ہوں اگر غلطی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں ایک لہو کا وہ قطرہ جو کسی شہید کی رگ سے ابھی نکل کر زمین پر گرتا نہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے اور ایک خشیتِ الہی سے تنہائی آنکھ سے گرنے والا آنسو جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے گرتا ہے وہ اللہ کو بے حد پسند ہے آئیے آنسو کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اپنی آنکھوں میں عقیدت سے بسالے آنسو پل سے پہلے ہی تُو پلکوں پہ سجالے آنسو کیوں؟ یہ دیئے نور محمد نے دیئے ہیں مجھ کو کیا ساتھ؟ یہ دیئے نور محمد نے دیئے ہیں مجھ کو اس لیے قبر میں کرتے ہیں اجالے آنسو یہ دیئے نور محمد نے دیئے ہیں مجھ کو اس لیے قبر میں کرتے ہیں اجالِ آنسو اور قبر میں جانف نقیرین نے کیا کیا پوچھا قبر میں جانے نقیرین نے کیا کیا پوچھا کر دیئے میں نے فرشتوں کے حوالے آنسو قبر میں جانے فرشتوں نے نقیرین نے کیا کیا پوچھا کر دیئے میں نے فرشتوں کے حوالے آنسو کہیں سیلاب گناہوں کا بہا لے جائے کہیں سیلاب گناہوں کا بہا لے جائے بچنا چاہتا ہے تو آنکھوں سے بہا لے آنسو کہیں سیلاب گناہوں کا بہا لے جائے بچنا چاہتا ہے تو آنکھوں سے بہا لے آنسو کیونکہ عرش آزم پہ چمکتے ہیں ستارے بن کر عرش آزم پہ چمکتے ہیں ستارے بن کر جب گرے چشم گناہگار سے کالے آنسو جب گرے چشم گناہگار سے کالے آنسو آنسو یہ دیئے نور محمد نے دیئے ہیں مجھ کو اس لیے قبر میں کرتے ہیں اجھا لے آنسو اور ایک قطرہ بھی جہنم کو بجھا سکتا ہے ایک ایک قطرہ بھی جہنم کو بجھا سکتا ہے اوہ عشق سرکار میں دو چار گرہ لے آنسو ایک قطرہ بھی جہنم کو بجھا سکتا ہے ایک قطرہ بھی جہنم کو بجھا سکتا ہے عشق سرکار میں دو چار گرہ لے آنسو بخت لائے ہیں مواجہ پہ بڑی دیر کے بعد بخت لائے ہیں مواجہ پہ بڑی دیر کے بعد کون ہے آکے یہاں پر جو سنبھالے آنسو بخت لائے ہیں مواجہ پہ بڑی دیر کے بعد کون ہے آکے یہاں پر جو سنبھالے آنسو اور نرم قطروں میں ہے فولاد کی طاقت پنہاں نرم قطروں میں ہے فولاد کی طاقت پنہاں توڑتے رہتے ہیں تقدیر کے تالے آنسو نرم قطروں میں ہے فولاد کی طاقت پنہاں توڑتے رہتے ہیں تقدیر کے تالے آنسو اور ان سے بڑھ کر کوئی مرہم ہی نہیں دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی مرہم ہی نہیں دنیا میں اپنے زخموں پہ محبت کے لگا لے آنسو کیونکہ یہ دیئے نور محمد نے دیئے ہیں مجھ کو یہ دیئے نور محمد نے دیئے ہیں مجھ کو سرِ محشر میری بخشش کا وسیلہ ہوں گے سرِ محشر میری بخشش کا وسیلہ ہوں گے بس اسی واسطے میں نے ہے یہ پالے آنسو بس اسی واسطے میں نے ہے یہ پالے آنسو سامین محترم گفتگو آنسووں کے حوالے سے ہوئی اور جب ایک خوبصورت ناک کا شیر سماد کے راستے دل میں اترتا ہے تو آنکھوں میں ستارے چمک اٹھتے ہیں پلکوں پر عشقوں کی شمیں فروزہ ہو جاتی ہیں محبت کے دیئے جگمگانے لگتے ہیں لیکن سنہ خان کوئی ایسا ہو جس کے لہجے میں وہ حسن موجود ہو جو عدب کا کرینہ سکھانے والا ہو سنہ خان ایسا ہو کہ جس کو سلیکہ ملا ہو دربارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور خون بھی اولادِ بطول کا جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو اولادِ رسول جو ہو سیدہ فاطمہ تززہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا صدقہ جس کو مجسر ہو جب وہ سید منظور القونین شاہ صاحب کی شاگردی میں تلمیز میں بیٹھتا ہے تو پھر سید زبیب مسعود شاہ بنتا ہے تشریف لاتے ہیں آپ کی سماعتوں میں نات کا زمزمہ اور اس کا رس گھولنے کے لیے محترم جنابِ سید زبیب مسعود شاہ صاحب راولپنٹ قبلہ شاہ صاحب نے کہا اچھے گفتگو فرمائی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کو آج سن کے مجھے حضرتِ الہاج اختر صدیدی رحمت اللہ علیہ یاد آگئے کہ اچھے اشار سنائے کہ اچھا لہجہ آپ کا اللہ کریم مزید خضل و کرم فرمائے درودِ پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے میں آغاز کرتا ہوں اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ بردہ سل اللہ ایئے پشا اللہ فیصلہ باد والے جیسے ضرور پاک بڑھتے ہیں ویسے پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیکہ خابیدہ ہے اس دل پہ جگائے جاتے ہیں بخت خابیدہ ہے اس دل پہ جگائے جاتے ہیں وہاں تو مجرم بھی ہیں سینے سے لگائے جاتے ہیں درے آقا سے نہ اب سردہ کوئی بھی لوٹا درے آقا سے نہ اب سردہ کوئی بھی لوٹا کاش ہم سے ہی مدینے میں بھلائیں جاتے ہیں اور آنسوں سے مجھے ایک دو اشار یاد آگئے کہ کوئی روتا ہے تو بھراتی ہے آنکھیں میری کوئی روتا ہے تو بھراتی ہے آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے دونوں میں تاب گئے حضرت کی زیارت کے لیے دونوں میں تاب گئے حضرت کی زیارت کے لیے دل کو دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چند اشار پیش کر رہا ہوں عم 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 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تیرا جلبہ ہے یار ادھر بھی کوئی تیرا